سب ہی کا انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں مزفنگر پہ ہوئی ماں پنچاعت پہ امڑا کزانوں کا مہاں سہلاب ہائی الرٹ پر رکھا گیا زلک اپ آرڈا اور بھارتھے کزان یونین کے ادھاکشہ چودری نریش ٹکیت سمیت انیک خوابوں کی چودری پنچاعت اسل پر رہے پہنچو گیا مہا پنچاعت میں شامل ہو گئے بھارتھے کسان یونین کی راستریا پروکتہ راکش ٹکیت راکش ٹکیت نے بولا کینڈر اور راج سرکار پر حملہ راکش ٹکیت نے اس پشت کا اندولن سپل ہونے تک نہیں جائیں گے گھر کسان ماہ پنچاعت میں شامل ہوئے سامجی کارکتہ یوگینز یادہ پردیش اور کنس سرکار پر حملہ کرتے ہوئے لگائے پانچ آروب کہا گنہ مولے نہیں بڑا فصل بیما کے نام پر فریب کیا دانہ خریدنے کے وعدے پر خرید نہیں ہوئی کرز مافی کے نام ڈھونگ اور لوگوں کو دھرم کے نام پر بارٹنگ کی کوشش کسان ماہ پنچاعت میں تیہ کی گئی پدادکاریوں سنگ بیٹھک کی تاریخ دس اور گیارہ ستمبر کو لکھنوں میں ہوگی اہم بیٹھک پردیش اسطر اور دلہ اسطر پر سنگت مورچہ بنائے جانے پر لگی مہر ماہ پنچاعت کے بنج پر موجود راکش ٹکیت سمیت تمام کسان نیتاؤں نے کیا اعلان یوپی مشن کے سوچ کے ساتھ کی گئی تھی ماہ پنچاعت لیکن اب یہ پورے دیش کا مشن ہے کسان ماہ پنچاعت کے بنج پر کسان مورچہ کی طرف سے کیا گیا اعلان تینوں پرشی قانونوں کے خلاف چل رہے ہیں اندھولن کی تیہ سے 23 دنبر بند کیا جائے گا بھارت ماہ پنچاعت کے بند سے راکش ٹکیت نے لگوائے اللہ اکبر اور ہرہر مہادیو کنارے کہا یوپی کی یوگی سرکار سوامتردائک دنگا کرانے والی سرکار باپنچاعت میں راکش ٹکیت نے کہا کہ بی جپی کرتی ہے توڑنے کا کام اور ہم کرتے ہیں جوڑنے کا کام انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر اور ہرہر مہادیو کنارے لگتے رہے اور آگھی بھی لگتے رہیں گے منت سے ٹکیت نے یوگی بودی سرکار کو بجائے جھوٹا ٹکیت نے کہا کسانوں کی آئے نہیں ہوئی دوگنی کسانوں کو 430 روپے پرتکنتل نہیں بلا گرنے کا بھاپ ٹکیت نے کہا کہ مانگے پوری نہیں ہونے تک دلی میں جاری رہے گا آندولن پورے دیش میں سینکتر راستر سہیوکت بورچہ کرے گا آندولن آندولن سپل نہیں ہونے تک واپس نہیں لوٹنگی گھر باردکزان یونک راستر وقتہ راکش ٹکیت نے کہا کہ ہمیں بھارت کے سمیدھان کو بچانا ہے برشلی ائرپورٹ سمیت سب کچھ بیشنے کی تیاری میں ہے موڈی اور ہیو کی سرکار مزفرن اگر میں بہاپنشایت پر کونگریس مہاسترچی پرینکا گاندھی بارٹوہ کا ٹویٹ کہا اس دیش کی آواز ہے کسان کسان دیش کا قورب ہے کسانوں کی انکار کے سامنے کسی بھی ستہ کا نہیں چلتا ہے ہنکار کھیتی کسانی کو بچانے اور اپنی محنت کا حق مانگنے کی لڑائی میں پورا دیش کسانوں کے ساتھ مزفرن اگر کے جی آئی سی گراؤنڈ میں آئیوشیت اس ماہ پنشایت کو ایک پرک کی طرح دیکھ رہے ہیں کسان سفید کمیز اور پورتہ پائجاما سر پر ہری ٹوپی اور گمچھا لیے دکھائی دی کسانوں کی لمبی لائنے ماہ پنشایت شروع ہونے سے پہلے آئی جوکوں نے ہری نارنگی اور سفید گمچے کو ہوا میں لہرہا کر کیا راکش ٹکیت کا سواغت پنشایت اسطل پر بھاری سنکیا میں یوہ کسان آئی نظر ماہ پنشایت میں دیش بھر کے تین سو سے ادھیک کسان سنگٹن میں اگر شامل ساٹھ کسان سنگٹن پنجاب ہریان اور رجستان میں اگر شامل ماہ پنشایت میں بھاگ لینے والے لوگوں کے لیے کی گئی بھوجن کی بھوستہ پانسو سے زیادہ جگہ پر لگائے گیا لنگر سیکھنوں ٹیکٹر ٹولیاں بھی لگائی گیا لنگر ماہ پنشایت میں شامل ہونے والے کسانوں کے لیے لگائے گئے سوچ کسہ شویر کسی بھی انہونی کے لیے کسان رہے آلٹ ماہ پنشایت کو دیکھتے ہوئے پولس پرشاسن بھی رہا آلٹ ماہ پنشایت کی مدنظر زلے کی سوی شرائق کی دکانوں کو رکھا گیا بند ورہرزی میں اون پرگاش راجبر کا بڑا بیان بی جے پی کے پراؤدھ ورگ سنبیلن پر کیا حملہ کہا بی ایس پی کے نکل کر رہی بی جے پی پیسہ دیکھ کر سنبیلن میں جھٹائی جا رہی بھیڑن پروز آباد پہنچے شپال یادب بولے کسانوں کو ہمارا پورا سمرتھن ہم اپنی پارٹی کو پردیش میں کر رہے ہیں بانسپوٹ بدوئی میں آجیت شکشک سنبیلر میں شامل ہوئے اکھلیش یادب کہا کالین کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ایس پی نے کیا کام بدوئی میں کارپٹ ایکسپو مارٹ بھی سپا نہیں بنایا میرے بنوائی مارٹ کا ادھاٹن کر رہے ہیں سی ایم یو کی کانگریز کے گوشنا پتر کو اصلی روپ دینے کے لیے علیگر پہنچے سلمان کنشید بولے ہم راکش ٹکیت کے ساتھ تھا پوری طرح سے کھڑے ہیں راکش ٹکیت کا سیئو کریں گے ہم علیگر میں بولے سلمان کنشید پانچ وندوں پر آدھارت ہے ہمارا گوشنا پترک کسانوں اور گوگنشوں کے لیے بنائی جائے گی کانگریز کے لیے بولے ہمارے کی اچھے ترنید کانگر پانچے ہو پونک کی منتری کشاب مہوریہ کارکرم انسل پر پارٹی ودادکارین دوارہ کیا کیا سواگت کسان وابہ پانچیائت پر جسپی سیم کشاب مہوریہ کا بیان کہا بہقابی میں نائیں کسان سرکار ان کے ساتھ شراؤستی میں اسس بی واہن کی جپیٹ میں آئی بائک اسس بی واہن پلٹ کر خمبے سے ٹکرائے حادثے میں بائیک زبار دو لوگوں کی بہت ایس ایس پی کی پانچ جوان بھی اگھائے رہے انہاں پہنچے بی جے پی پردیش ادک شاہ ستنطر دیو سنگھ عجی سنگھ کی پونتتی میں ہوئے شامل بولی وکاس کے نام پر لڑیں گے چھنا کینڈری بانتری اسمرتی رانی کی امیچی تورے کا دوسرا دن کالیپٹرز نباگار میں کی سمینکشہ بیٹر تیسری لیئر کی تیاریوں کی سبکشا کینڈریہ بانتری اسمرتی رانی شکشک دیوست کی موقع پر شکشکوں کو سمبان دیتی ہوں نظر آئیں سیوہ نبرا شکشکوں کا بھی انگ بسر بھینٹ کر کیا سمبان اور موکی بانتری کالیار سنگھ کے حصے ویسرجن کلش یاترہ ان کے پیترے گاہ بھڑھولی کے جنکپور باگ سے شروع ہوئی یاترہ بگرو کانٹ پہ ایک اور بڑی کاروائی دو اور آروپیوں پر رگا موکی بانتری یوگی نے جنہتہ درشن میں سنی فریاد دورے کے دوسرے دن بھی سی ایم نے لگایا جنہتہ درشن دور دور سے آئے جنہتہ درشن میں فریادی گورکپر میں سی ایم یوگی بارد پرسیت تلاکوں کا ہوائی سروے کرتے ہوگا نظر آئے پیڑتوں کو بانٹی رہا سامکری عدگاریوں کے ساتھ کی سمکشہ بیٹھک سی ایم یوگی نے بارد پرسیت تلاکوں کا کیا اندرکشن اندرکشن کر دیا جل نکاسی کے لیے کاروائی کرنے کا اندردیش وی آئی پی کالونی میں پیدل کیا سی ایم یوگی نے اندرکشن ساتھی سوچتہ بھیان کا کیا شبارم گورکپر میں سی ایم یوگی نے سوچتہ ماہ بھیان کا کیا آگا سی ایم نے کہا بیماریوں سے پچھنے کے لیے سوچتہ ضروری جس کے لیے آس پاس صفائی کا دھیان رکھیں سی ایم نے کہا یو پی ایک سمیہ بیماری کا گڑ بن گیا تھا سی ایم نے کہا سرکار سنکٹ کے سمیہ میں آپ کی ساتھیں گام گامے لکھوں کو جاگرک پھونا ہوگا وی آگے سی ایم نے کہا کہ بارد کی بات بیماریوں کا قطرہ بڑھا جاگرکتہ سے بیماریوں سے بچا چاہ سکتا ہے نویڑا کی ڈی ایم سواز یتراج نے بیٹ مینٹن میں سلور جیتا بھارت کو پیرا لیمپک میں اٹھارے بار بیٹل دلائیا سواز نے پہلا گیم اکیس پندرے سے جیتا موکی منتری یوگی آدھت ناتھ نے ٹوئیٹ کر سواز یلوائی کو دی بدھائی پیرا لیمپک میں رجت پدک جیتنے پر دی بدھائی اپلا بھدھی انیکہ ایک کلاریوں کو پریدت کرے گی آپ کو انند شب کامنا ہے ٹوکیو پیرا لیمپک میں نویڑا کی ڈی ایم سواز یلوائی نے جیتا سلور میڈل بردان منتری اندریندھ موڈی نے اپنے سواز سواز کی تصویر شیئر کرتے ہوئے دی بدھائی پی ایم موڈی نے ٹوئیٹ پہ لکھا سیوہ اور کھیل کا ادوست سنگم سی ایم یوگی نے شکشک دیوس کے موقع پر سبھی پردیش واسیوگو دی ہاردک بدھائی اور شب کامنا ہے ٹوئیٹ کا لکھا گروہ شش کے چارت ریوام بھوش کے نرماتہ ہوتے ہیں جیان کے دیب کو پرچولیت کر اجیانتہ کے تیمیر کو ہرتے ہیں اوڈر پردیش کے موڈی وانتری یوگی آدیت ناک نے ٹوئیٹ کے لکھا بھارت کے پورو راشپتی مہان شکشاوید بھارت ترتن ڈاکٹر صد پلی رادہ کرشن جی کو ان کی جنتی پر ونم رش ردھانجلی آپ کے راشتروادی ویجاروں کا پرکر آلوک اور شکشت سمرت اور آتنربر بھارت کے نرمان ہیتو ہم سبھی کو ستت پریریت کرتا رہے گا شکشک دیوز کی موقع پر پی اموڈی نے شکشک بھرادری کو دی شبکام نائٹ ٹوئیٹر پر لکھا یواؤں کے بہت دھک مقاس میں ادھیاپکوں میں اہم بھومی کا ہوتی ہے یہ سرحانی ہے اور کیسے کرونا سنکٹ میں بھی ٹیچرز دوارہ بنایا گیا شکشا کا سفر جاری رہا ساتھی بھارت کے پردھمو پراش پرچی روکچر سرپلی رادہ کرشن جی کی جنتی کی موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر ایس رادہ کرشن کو ان کی جنتی پر شردھانجلی ارپیت کرتا ہوں کرشنہ ناغر نے بیٹ مینٹر میں گولڈ میڈل جیت کا رچہ اتیاز فائنل وقابلی میں ہاؤں کاؤں کی کلاڑی کو دو ایک ست دی شکست پیہ موڈی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لگا کہ ہماری بیٹ مینٹرن کے لادیوں کو ٹوکیو پیرا لنپک کھیلوں میں شاندار پردرشن کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کرشنہ ناغر کے گولڈ میڈل جیتنے سیار بھارتی کی شہرے پر مسکان آئی انہیں گولڈ میڈل جیتنے پر بدھائی ایودیا میر رامبندے نربان کارشالہ میں پتھروں کی تراشنے کا کام ایک بار پھر سے ہوا شروع رامبندے نربان کارشالہ میں چھ سال بعد پتھروں کو تراشنے کے لیے کاریگروں کو بلائے گیا یوپی کے جیپٹی سے ہم کیشہ پرساد مورے کو بڑی رہت کتھت فرزی ٹکری مابلے میں داخل ارجی خارج پریا گراج ایسی جیم نربتہ سنگنے ارجی کی خارج آگرہ میں شراب مافیاں پر شگنجا وید روپ سے شہر میں چل رہا کالا کاروبار آبکاری بیباغ ٹیم بنا کر کر رہا چھاپے ماری لوگوں کو جاکرو کر رہا آبکاری بیباغ برداب گھڑ میں بیک آف اپرادیوں کی حوصلے بلند رائے سمیل پینگ اسکر ویافزائی کماری گولی گولی مار کر بدماش ہوئے فرار پرداب گھڑ میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی بھڑبیڑ بھڑبیڑ کے دوران شاتھت بدماشوں کے پیر پر لگی گولی دونوں بدماشوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی رامپور کے زلہ اسپتال میں سرکار کے نوڈل ادکاری وینگ ٹیشن رو نے کیا اوچک نریشن کے نام پر چائے ناشتہ کرتے آئے نظر آئے کیمرہ دیکھ ناراض ہو گئے ادکاری آگرہ کے کئی علاقوں میں وائرل فیور کا خوف پرانہت تھانا کے گرجہ فلو گاؤں پہ وائرل فیور وائرل فیور وائرلیں سے گھر گھر میں بچھی چار پائی گاؤں پہ لگوک سو سے زیادہ گرامیڈ بخار سے پیڑت جولہ چاپ ڈاکٹر سے علاج کرانے کو مجبور ہوئے گرامیڈ گرامیڈوں کا عارم خانہ پورتی کا لوٹی سواسوا کی ٹیم گاؤں پہ پھیلی گندگی اور جل براب سے پنپ رہی بیماریاں گاندھی جنتی سے شروع گا پیانگر گاندھی کا پشن یو پی رکھنوں کے رمہ بائی میدان میں بڑی ریلی کے تیاری میں کونگریس راہول گاندھی کے ذات کونگریس کے کئی دکش نیتہ رہیں گے پہنچوں سپہ سانسار شفیق و ریوان برک کا بیتگوہ بیان کا بیجو پی سرکار دیش میں مسلمان پر ظلم کر رہی دیش سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے بی جی پی بی ایس پی مہسل چیف ستیش مشرا کے بیٹے کپل مشرا کی سیاست میں لانچنگ کپل مشرا نے بگوہ کے لیے مانگا بوٹ بولے بائیواتی کبتی جاؤں یہی کافی ہے ایوڈیا میں باوری منچت بیباد ناملے میں پکشکار رہے اقبال انساری نے کیا اویسی کے ایوڈیا دورے کا بیروت اقبال انساری نے کا اویسی سے خوشیہ رحیم مسلم سماج کے لوگ شیپور راملیلہ میدان کے پاس سردھستنے کے باق شیطریہ لوگوں نے کیا پردرشن معاملے کو زنگیان میں لیتا ہوئے موقع پر پہنچے منتری شہر اتری ویدائے قوار پردیش کے راج منتری رویندر جیزبال نے دھرنے پر بیٹھے ویہ پارین سجانوں کی سمس سے آئیں بھارتی کسان یونین کے زلہ پرواری جے کمار بلک سمیت شہر پر مقدمہ درج شرابستی میں کرن کی جبیٹ میں آخر ماسوم کی مات پول میں اُترے کرن کی جبیٹ میں آنے سے ہوگا حادثہ پولس نے شب کو پوسٹ پرنم کے لیے پھیجا بدوئی میں اسٹی ایف کو ملی بڑی گاویابی چھے سو پینسٹ پیٹی اویے شراب کے ساتھ دو تسکر گرفتار پنجاب سے وارانسی کے راستے بیہار لے جائی جا رہی تھی شراب پکڑے کے شراب کی قیمت قریب اسٹی لاکھ روپے پردابگڑ میں اسلے کے بل پر لوٹ کی واردات کو دیا انجام بیہاری کو لاؤڈ وان کا نگدی لے کر لوٹے روگے فرار پیلی بیت میں انجانیوز کی خبر کا اثار نردوش ٹیمپو والے سے مارپیٹ کرنے والے سپائی کے خبر کا سنگیان لے کر ایس ایس پی دنیش کمار پربو نے تدکال دروگا اور سپائی کو کیا نلمبت لکھنوں میں انتراجیے اس طر پر عویت انگریزی شراب کی تذکری کرنے والے گروہ کے دو ستدستوں کو یو پی ایس ٹی ایف نے کیا گرفتار پولیس نے اسٹی لاکھ قیمت کی چھے سو پینسٹ پیٹی انگریزی شراب ضبط کی مزفن اگر میں آج ہوئی کسان مہ پنشاہ سنگتوہ کسان بورچہ کی آوان پر ہوئی کسان مزدور مہ پنشاہ گازیباد کے موڈی نگر علاقے میں کسان کی گولی مار کر اتیاب 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 کی راؤنڈ کی فائرنگ مرزا پور میں گھر میں گس کر بیافسائی کی پتنیا اور اس کے دو پچوں کے اتیاب کی کوشش تینوں کو ڈراما سینٹر کیا ریفر حالت نازک کانپور ٹریپل سی کی ڈراما سینٹر کیا ڈراما سینٹر کیا ملا وارڈ تو فلال سپر فاس کبروں میں اتنا ہی باقی خبروں جیسدیو ملا وارڈ ریفر حالت ملا وارڈ